موسیقی میری طرف سے تابیر ٹی وی دیکھنے والے موزز دوستوں کی خدمت میں اسلام علیکم دوستو آج ہم سہر کرنے والے ہیں بھارت کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر ممبئی کی ممبئی ممبئی جسے خوابوں کا شہر امیروں کی سرزمین غریبوں کا دیوتا اور نا جانے کتنے ہی لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کتنے ہی نام اس شہر کو دے رکھے ہیں تو آج میں آپ کو اس شہر کے بارے میں کچھ دلچسپ حقیق اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں جان کر آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرو سیاحت اور دلچسپی میں بھی اضافہ ہوگا لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمارے چینل تابیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہی نہیں اس شہر کو دوہزار اٹھارہ میں اقوام متحدہ کی طرف سے شائع کیے گئے اداد و شمار کے مطابق دنیا کے ساتھ میں سب سے زیادہ آبادی والے شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دوہزار گیارہ میں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک ریپورٹ میں ممبئی کو گریٹر ممبئی کا درجہ بھی دیا گیا ممبئی بھارت کے مغربی سہل پر واقع ہے اور اسے بھارت کی سب سے گہری بندرگاہ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دوہزار آٹھ میں ممبئی کو الفا ورڈ کا خطاب بھی دیا گیا ممبئی کو بھارت کے سب سے زیادہ کروڑ پتی اور عرب پتی لوگوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر عالمی ثقافتی ورثہ اور دور جدید کی نئی ٹیکنالوجی سے اراستہ بے مثال منصوبوں کا مرکز بھی کہلاتا ہے ممبئی کا کل رکبہ 603.4 مربع کلومیٹر ہے اس شہر کی کل عبادی ایک کروڑ 28,51,726 نفوس پر مشتمل ہے اس شہر کو ممبئی اور ممبئی کے نام سے پکارا جاتا ہے ممبئی اس شہر کا نام کچھ تاریخی حوالوں سے ممبا دیوی کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے آج بھی اس شہر میں ممبا دیوی ٹیمپل موجود ہے اور کچھ لوگ اسے بمبئی کے نام سے بھی پکارتے ہیں انڈیا میں سب سے زیادہ بلانترین امارتیں بھی ممبئی میں ہی واقع ہیں اس شہر میں 40 فلور سے لے کر 117 فلور تک کی 170 سے بھی زیادہ امارتیں موجود ہیں 117 فلور والا ورڈ وان ٹاور بھی ممبئی میں موجود ہے اس کے علاوہ دیگر بڑی بڑی بلڈنگز بھی اس شہر میں واقع ہیں انڈیا کے عرب پتی مکیش امبانی کا ایک بلین یو ایس ڈالر سے تعمیر کیا گیا گیا گھر بھی ممبئی کی شانش حوکت میں اضافہ کرتا ہے اور اس گھر کو دنیا کے مہنگے ترین گھروں کی لسٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے انڈیا میں پہلی مرتبہ بس اور ریلوے کا افتتابی ممبئی شہر سے ہی ہوا تھا لوگوں کو ڈیبو میں کھانا پہنچانے والے کھانے کا ڈیبا فرم کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے یہ لوگ ہر روز بینہ کسی غلطی کے دو لاکھ سے زائد افراد کو کھانا پہنچاتے ہیں کھانا پہنچانے کا یہ نظام پوری دنیا میں انڈیا کے شہر ممبئی میں سب سے زیادہ فیمیس اور سیکسس فول ہے ممبئی کی مغربی سرد بوہیرہ عرب سے منسلک ہے شہر کی سطح سمندر سے اوسط بلندی چھالیس فیٹ ہے اس شہر کا سب سے بلانترین مقام ایک ہزار چار سو چھتر فیٹ بلند ہے تلسی جھیل اور ویہار جھیل شہری حدود میں واقع بوریلی نیشنل پارک میں موجود ہیں بنبئی میں دو بڑے موسم گرمہ اور موسم سرما پائے جاتے ہیں دسمبر سے فروی تک سردی مارچ سے موسم تک کرتی جون سے ستمبر تک مونسون کا موسم ہوتا ہے مونسون کے دوران اس شہر کو سیلاب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ممبئی میں سب سے زیادہ سالانہ اوسط بارش 1954 میں 3452 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی 26 جولائی 2005 میں ایک ہی دن 944 میلی میٹر بارش کا ریکارڈ بھی موجود ہے شہر کا سالانہ اوسط درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 31 سیلسیس اور کم سے کم 14 سیلسیس تک ریکارڈ کیا گیا ہے ممبئی 1990 تک ایک پور امن شہر تھا لیکن 1992 میں ایودیا میں ہندوں کی طرف سے مسلمانوں کی تاریخی مسجد بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد ایسے شرعنگیز فسادات شروع ہوئے جن کی لپیٹ میں یہ شہر بھی بری طرح متاثر ہوا ان فسادات میں ایک ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے 1993 میں اسلام پسند اور انڈر ورڈ کے مشترکہ بم دھماکوں میں 257 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے 2006 میں شہر کی مسافر ٹرینوں پر بم دھماکوں کے نتیجے میں 209 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے 2008 میں ایک ہوتل پر حملے کے نتیجے میں 170 افراد ہلاک اور 308 زخمی ہوئے تھے ممبئی جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کی مصروف فلمی سنت کا مرکز بھی بن چکا ہے ممبئی انڈیا کا سب سے بڑا اور مشہور تجارتی شہر بھی ہے یہ شہر ملکی پیداوار میں 6.16 فیصد آمدنی پیدا کرتا ہے اس شہر میں فیکٹری ملازمت 10 فیصد سنتی پیداوار 25 فیصد انکم ٹیکس وصولی 33 فیصد کسٹم ڈیوٹی 60 فیصد اور دیگر بڑے بڑے ذرائع آمدنی موجود ہیں لاتسن ہنٹوبرو پینک آف انڈیا لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا ٹاٹا گروپ کے علاوہ 500 سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا تعلق بھی ممبئی سے ہے دنیا کے 28 عرب پتی ممبئی شہر میں رہیش پذیر ہیں جن کی دولت 820 بلین یو ایس ڈالر کے برابر ہے اسی وجہ سے اس شہر کو دنیا کا ساتویں عرب پتیوں کا شہر مانا جاتا ہے ممبئی دنیا کا تیسرا بڑا مہنگا ترین آفس مارکیٹ شہر بھی ہے ممبئی شہر کو سات پولیس زون اور سترہ ٹریفک پولیس زون میں تقسیم کیا گیا ہے ٹریفک پولیس ممبئی پولیس کے مطاحت ایک نیم خودمختیار ادارہ ہے ممبئی انڈین نیشنل کانگریس کا روائیتی گاڑھ اور جائے پدیش بھی کہلاتا ہے انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس ممبئی میں 28 تا 31 دسمبر 1885 کے دوران منقض ہوا تھا ممبئی میں مسافروں کے آنے جانے کے لیے بسوں یہ کچھی جگہ ہے جو ہے نا یہ یہاں پر لوگ رہتے ہیں یا جو غریب لوگ ہوں گے تو وہ یہاں پر رہے ہیں ممبئی کے مضافاتی علاقوں میں چلنے کی اجازت ہے جبکہ ٹیکسیاں شہر بھر میں کسی بھی جگہ آجا سکتے ہیں شہر میں تمام آٹو رکشا اور ٹیکسیوں کو قدرتی گیس پر چلانے کی ہدایت کی گئی ہے ممبئی شہر میں روزانہ 2.8 ملین سے زائد لوگ بسوں پر سفر کرتے ہیں ان مسافر بسوں میں سنگل ڈیکر، ڈبل ڈیکر، ائر کنڈیشن اور یورو بسیں شامل ہیں ممبئی کا ریلوے سسٹم شہر میں آمد و رفت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق روزانہ 6 ملین سے زائد لوگ ٹرین کا سفر کرتے ہیں انڈیا کا ریلوے سسٹم دنیا کا سب سے بڑا ریلوے سسٹم شمار کیا جاتا ہے انڈیا کی ہر سی ٹی میں ریلوے سٹیشن تو میٹرو بھی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ممبئی شہر میں 7 لاکھ 21 ہزار گاڑیاں ریجسٹر تھیں جبکہ 56,469 کالی اور پیلی ٹیکسیاں اور 1 لاکھ 6 ہزار آٹو رکشا ریجسٹر تھے شیوہ جی مہاراج انٹرنیشنل ائرپورٹ ممبئی کا سب سے زیادہ اور انڈیا کا دوسرا مصروف ٹرین ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ سے سالانہ 40 ملین لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں ممبئی میں دو بڑی بندرگاہیں ممبئی پورٹ ٹرسٹ اور جواہر لال نہرو پورٹ اپنی خدمات سار انجام دے رہی ہیں ممبئی شہر میں پینے کا پانی سب سے زیادہ ٹینک سسٹم سے حاصل کیا جاتا ہے ممبئی میں موجود پانی کو صاف کرنے والا بندھپ فلٹریشن پلانٹ ایشیا کا سب سے بڑا فلٹریشن پلانٹ ہے ممبئی کی شراخاندگی 94.7 فیصد ہے شہر میں کچھی عبادیوں میں رہنے والوں کی تعداد 9 ملین بتائی جاتی ہے ممبئی میں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت بہت کم ہے چینی ایک ہزار میں سے آر سو اٹیس خواتین ہیں مردوں کی تعداد میں کمی کی وجہ ملک سے بہر جا کر کام کرنا بتائی جاتی ہے مذہبی اعتبار سے اس شہر میں سب سے زیادہ تعداد ہندووں کی ہے جو 65.99 فیصد بنتی ہے اس کے بعد مسلمان 20.65 فیصد بدھمات 4.85 فیصد عیسائی 3.27 فیصد اور سکھ 0.49 فیصد ہیں جبکہ باقی عبادی میں دیگر چھوٹے چھوٹے مذہب کو ماننے والے لوگ عباد ہیں نسلی اعتبار سے اس شہر میں یہودی، پارسی، یونانی، بہری، اسمائیلی اور خوجاس لوگوں کی اولاد رہش پذیر ہیں انڈیا کی سولہ بڑی زبانیں ممبئی شہر میں بولی جاتی ہیں جس میں سب سے زیادہ بیراتھی زبان بولی جاتی ہے دیگر زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں ہندی، کجراتی، کونکانی اور اردو کے علاوہ انگریزی زبان بھی پڑے لکھے طبقے میں بہت زیادہ مقبول ہے ممبئی کے لوگ مغربی اور انڈیا دونوں تہوار مناتے ہیں جیسے دیوالی، ہولی، عید، کرسمس، نوراتری، گوڑ فرائیڈے، دوسہرہ، محرم، گنیش چطروتی، درگا پوجا اور ما شیوہ وطری وغیرہ ممبئی یونیورسٹی انڈیا کی ایک اہم یونیورسٹی ہے دوہزار گیارہ میں امریکہ کی ایک نشریاتی ادارے کی شائع کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق ممبئی یونیورسٹی کو دنیا کی پچاس بیسٹ انجینئر یونیورسٹیوں میں اکتالیس میں درجے پر شمار کیا جاتا تھا کرکٹ شہر میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں سب سے زیادہ شہرت کا حامل کھیل ہے ممبئی انڈیا کی بی سی سی آئی اور انڈین پریمیر لیگ کا مرکز ہے ممبئی میں دو بینل اقوامی کرکر گراؤنڈ ہیں ایک وان کھیڈے اسٹیڈیم اور دوسرا برابون اسٹیڈیم دوہزار گیارہ کے کرکر ورڈ کپ کا فائنل وان کھینڈے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اور ممبئی شہر آئی سی سی کے فائنل میچ کی میزبانی بھی کر چکا ہے ممبئی کے دیگر مشہور کھیلوں میں فٹبال، ہاکی، بیڈمنٹن، ٹینس، کبڈی اور رگبی یونین شامل ہیں ممبئی کی کل جیڈی پی ایک سو اکاون بلین یو ایس ڈالر ہے دوستو ممبئی گھومنے کے لیے آپ کو کچھ سب سے بہترین اور حیران کن تفریحی مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جن کو دیکھے بھی نہ ممبئی کی سیر ادھوری تصور کی جائے گی نیشنل میوزیم آف انڈین سینیما اس میوزیم میں آپ کو انڈیا کے ہر دور کی فلموں کا عقص نظر آئے گا اس میوزیم میں آ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالی وڈ نے اپنی کامیابی کا سفر کن کن مشکلات سے گزر کر کیا ہے جوہو چوپاٹی جوہو چوپاٹی بمبئی کی سب سے مصروف اور خوبصورت بیچ ہے اس بیچ کے نظارے بالی وڈ فلموں میں بھی قید کیے جا چکے ہیں ایلی فینٹا کیوز اگر آپ گھومنے کے بہت شوقین ہیں تو ایک بار آپ کو ایلی فینٹا کیوز ضرور جانا چاہیے یہ گاریں ایک جزیرے پر واقع ہیں جہاں کشتیوں کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے بڑے میاں ریسٹورنٹ مببئی کی تفریحی مقامات کے ساتھ اس شہر میں لذیذ کھانے کے شوقین افراد کے لیے بہت ہی امدہ جگہ ہے دیگر مشہور اور تفریحی مقامات میں کراف فورڈ مارکیٹ، حاجی علی درگاہ، سدھی وینائک مندر، مارین ڈرائیو، گیٹ وے آف انڈیا، چترپتی شیواجی ٹرمیناس اور ایسی بہت سی جگہیں اور بھی اس شہر میں موجود ہیں جہاں آپ گھومنے کا شوق انتہائی دل فریبی سے پورا کر سکتے ہیں ممبئی شہر کے سٹریٹ فوڈ میں پانی پوری، بیل پوری، فالودہ، کالا گٹا اور ایسے مزے مزے کے بہت سی ڈشز کھانے کو مل سکتی ہیں دوستو یہ تھی ممبئی شہر کے مطالعے کچھ دلتسپ اور حیرت جی دوستو ہم نے ممبئی کے حوالے سے ڈاکومنٹری دیکھ لیے جس میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ممبئی جو ہے اسے خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں جب لوگ مطلب اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتے تھے یا ایکٹرز بننا چاہتے تھے یا سنگر تو وہ یا پر آتے تھے ممبئی اور اپنا وہ مطلب وہ قسمت کو عزماتے تھے کہ ہم بن سکتے یا نہیں تو کچھ لوگ تو بن جاتے تھے کچھ لوگ نہیں بنتے جو لوگ بن جاتے تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کتنے اوپر گئے ہیں کتنے آپ آج کل وہ سٹار بن گئے ہیں اگر کرکٹرز ہو یا سنگرز ہو یا میوزک ڈاریکٹر ہو یا ایکٹرز ہو جو بھی ہو تو وہ بہت زیادہ عالی مقام پہ ہیں ابھی تو ممبئی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یا پر انڈیا جو ہے وہ ہر طرح کی چیزوں کے لیے مشہور ہے یا کہ مسالے بہت زیادہ مشہور ہیں یا کہ مطلب یا کہ زیادہ تر لوگ باہر بھی جاتے کام کرتے لیکن ممبئی خود ہی اتنا ڈیولپ ہے اتنے بڑے بڑے بلڈنگز ہیں ایک سو سولہ منزل کا جہاں پر بلڈنگ ہو تو آپ سوچ لیں کہ وہ کتنا ڈیولپ سٹی ہوگا اور دنیا میں میرے خیال میں ساتھوہ سب سے بڑا سٹی ہے اور سب سے زیادہ میٹرو ٹرین بھی ممبئی میں پائے جاتے ہیں اور دنیا میں میرے خیال میں وہ بھی ساتھوے کے کتنے نمبر پہ ہے جو ٹرین پائے جاتے ہیں اور کتنے لوگ روزانہ ٹرین سے اس سفر کرتے ہیں میٹرو ٹرین سے تو یہ بھی بہت بہت بڑی بات ہے میں خود یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے ڈیولپ سٹی اور اتنے ڈیولپ کنٹری جو یہاں پر اتنے فیسیلٹیز آویلیبر ہے ہر کسی کے لئے تو یہ لوگ کیوں جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لئے آپ پر کام اتنا نہیں ہوتا یا کیا ہوتا ہے مجھے تو ویڈیو دیکھ کے بہت ہی اچھا لگا اس میں کچھ فورٹیجز اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے دیکھے کئی موویز میں یہ ہوتل ہم نے دیکھا ہوا ہے پہلے اس طرح کے ایک گیٹ بنا ہوا ہے وہ ہم نے موویز میں دیکھا ہے تو کچھ کچھ جگہیں ہم نے موویز میں پہلے دیکھے ہوئی ہیں تو مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا ویڈیو دیکھ کے اگر آپ کو ہمارا رییکشن پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں تینکیو